السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں جو آج ہم کہانی کریں گے اس کا نوان ہے سچی خوشی تو دیکھتے ہیں کہ سچی خوشی میں کیا ہے دیبہ مظفرگر میں رہتی تھی مظفرگر جو ہے پنجاب کا ایک ظلہ ہے ملتان کے پاس مظفرگر کے پاس کے گاؤں میں سلاب کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ سلاب کیا ہوتا ہے جب بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو پانی دریا کے کناروں سے باہر آ جاتا ہے اور گھر اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں حکومت نے لوگوں کی مدد کے لیے دیبہ کے گھر کے پاس کیمپ لگایا تھا لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں گھر گر جاتے ہیں ایک دن امی نے اس سے کہا کہ وہ کیمپ میں لوگوں کو کھانے کا سامان اور کچھ کپڑے دینے جا رہی ہیں یعنی ظاہر ہے کہ لوگوں کے گھر بار تباہ ہو جاتے ہیں انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے دیبہ نے بھی کیمپ میں موجود بچوں کے لیے کتابیں اور کھلونے ایک تھیلے میں ڈالے پھر اس کی نظر ان جوتوں کی طرف گئی جو اس نے ایک ہفتہ پہلے خریدے تھے لیکن کچھ سوچ کر اس نے وہ جوتے پہن لیے اور تھیلے میں اپنے پرانے جوتے ڈال دیے جب دیبہ کیمپ میں پہنچی تو اسے ایک بچی نظر آئی جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اس کا نام سارا تھا جب اس نے دیبہ کے جوتے دیکھے تو اپنی ماں سے کہنے لگی امی یاد ہے میرے پاس بھی ایسے جوتے تھے یعنی اس بچی کو سارا کے نئے جوتے دیکھ کر اپنے جوتے یاد آگئے یہ دیکھ کر دیبہ کو بہت دکھ ہوا دیبہ کے پاس اپنا گھر تھا اور بہت سی نیمتیں تھی لیکن سارا کے پاس کچھ نہیں تھا سلاب کی وجہ سے اس کا گھر بھی خراب ہو گیا اور اس کی چیزیں بھی ضائع ہو گئیں اس نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار کر سارا کو دے دیئے تو یہ سوچ کر کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دیبہ نے اپنے جوتے سارا کو دے دیئے اس دن دیبہ بہت خوش تھی شاید ایسی خوشی اسے اپنے نئے جوتے پہنے کر بھی نہ ملتی تو پیارے بچوں ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے کیا ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے تو میر درد کا ایک شیر ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تو آپ کے لئے کچھ کام نہ تھے کرو بیا کرو بیا فرشتوں کو کہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ہم دردی کے ہیں کسی کو جوتے دینا کچھرا اٹھا دینا دروازہ کھولنا گھر صاف کر دینا میکے کے بغیر اپنے کسی ہمجولی کو سبق سمجھا دینا کوئی بیمار ہے تو اس کے فون کر کے اس کی خیریت معلوم کر دینا اپنے ہمسائے میں احوال پوچھ دینا کسی کو معاف اور درگزر کر دینا یہ محبت اور رحمت کی علامت ہے اور اس سے دل میں پاگیس کی پیدا ہوتی ہے پھر مسکرات اور دعا ایسے توفے ہیں جو ہم ہر وقت مفت دے سکتے ہیں مسکرات کے دوسروں کو دیکھ دینا اور اچھی بات بھلی بات کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون چاہتا ہے کہ اللہ اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی پریشان حال شخص کے لئے آسانی پیدا کرے گا اللہ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا تو آئیں آج ان کہانی کے سوالوں کی طرف آتے ہیں آپ ان کے جواب کاپی میں لکھیں سلاب کہاں آیا تھا ابھی ہم نے اس کہانی پر پڑھا ہے کہ سلاب کہاں آیا تھا سلاب مظفرگرڈ کے پاس گاؤں میں آیا تھا اور مظفرگرڈ جو ہے وہ پنجاب کا ایک زلہ ہے اور ملتان کے پاس ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ سلاب نے تباہی کی امی سلاب زدہ لوگوں کی کیسے مدد کر رہی تھی امی جو ہیں دیبا کی امی نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے نکالے جو وہ سلاب زدہ لوگوں کے لئے لے کر جا رہی تھی دیبا نے کینپ میں کیا دیکھا دیبا نے کینپ میں کیا دیکھا اس نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں تو اس کو دیکھا دیبا کے دل میں ہمدھتی کے جذبات پیدا ہوئے دیبا نے سارا کی کیسے مدد کی تو پیارے بچوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ دیبا نے اپنی نیمتوں کا احساس کیا اور اپنے جوتے پاؤں سے اتار کر سارا کو دے دیئے اب آپ کے سامنے کچھ ارکان ہیں ان کو ملا کر لفظ بنائیں جیسے سلاب تباہی تھیلے خریدے نیمتیں اب آپ ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں کاپی پینسل لے کے الفاظ لکھیں اور پھر ان کو چیک کریں تو یہ اس کا آگے جواب آ رہا ہے آپ نے بکل ٹھیک لکھا ہوا سلاب تباہی تھیلے خریدے اور نیمتیں آپ کچھ اور سوالات ہیں آپ نے ان کے جواب بھی دینے ہیں ان کے جواب اب بے شک لکھے نہیں لیکن زبانی ایک دوسرے کو سنائیں تاکہ آپ کو ان کے جواب پکے ہو جائیں دیبا کہاں رہتی تھی آپ کو بتا ہے کہ ریبا دیبا جو ہے وہ مظفرگرڈ میں رہتی تھی اور مظفرگر جو ہے وہ پنجاب کا ایک ظلہ ہے اور یہ ملتان کے پاس ہے جنوبی پنجاب کا ظلہ ہے اس کے بعد دیبا کی امی کیم کیوں جا رہی تھی ہم نے دیکھا کہ دیبا کی امی کیم سلاب زدہ لوگوں کے لیے کپڑے اور کچھ سامان کھانے پینے کا لے کر جا رہی تھی اگلا سوال ہے دیبا نے تھیلے میں کیا ڈالا دیبا نے بھی جو ہے اپنی امی کو لے جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ بھی سلاب زدہ بچوں کے لیے کچھ اپنی کتابیں اور کھلونے تھے وہ ڈال دیئے تو پیارے بچوں آپ بھی دیبا کی طرح جو اپنے پرانے کھلونے اور بچے ہیں وہ ان بچوں کو دے سکتے ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں دیبا نے اپنے جوتے سارا کو کیوں دیئے دیبا نے دیکھا کہ اس کے پاس تو بہت سی نعمتیں ہیں تو اس نے اپنے جوتے سارا کو دے دیئے تو پیارے بچوں ہمیں بھی اللہ تعالی اپنی نعمتوں میں سے دوسروں کو شریک بانٹنے والا بنائے یہ جملے بنائیں آپ یہ ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں یا آپ نے الفاظ کے جملے اپنی کاپی میں لکھیں تو یہ ہیں اسے گاؤں میں سلاب آ گیا ہے اس کے پاس امی موجود تھی میں نے جوتے فریدے اس کی سوچ بہت اچھی ہے زندگی اللہ کی نعمت ہے پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبب پستاند آیا ہوگا ہے اس چینل کو سبسٹرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں